اسلام علیکم ڈیئر کیٹس آج ہم پڑھیں گے خرگوش اور کچھوے کی کہانی کسی جنگل میں خرگوش اور کچھوہ رہتے تھے وہ دونوں گہرے دوست تھے خرگوش کو اپنی تیز دوڑنے کی رسلائیت پر بہت ناس تھا وہ کچھوے کی سس ربطار کا مزاق اڑایا کرتا تھا پیارے بچوں ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہئے ایک دن کچھوے نے ہرگوش کو دوڑ میں للکار دیا ہرگوش نے کچھوے کی دعوت کو قبول کر لیا اس نے سوچا کہ کچھوہ مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے اگلے دن دوڑ شروع ہوئی تو ہرگوش نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا اور کچھوے سے آگے نکل گیا جیسے ہی اس نے آدھا رستہ تیہ کر لیا تو اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو کچھوے سے کہیں نظر نہ آیا ہرگوش اتنا سفر تیہ کرنے کے بعد تھک کیا تھا اسی لئے ہرگوش نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اس نے سوچا کہ کچھوہ تو ابھی بہت پیچھے ہے یہی سوچتے سوچتے ہرگوش گہری میں سو گیا دوسری طرف کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اور وہ بھی کافی تھک چکا تھا پر اس نے حمد نہ آری اور چلتا رہا کچھ دیر بعد جب ہرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو اس نے سوچا ابھی تو کچھوہ بہت پیچھے ہوگا اس نے دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا دوڑتے دوڑتے جب وہ منزل کو پہنچنے والا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھوہ تو پہلے ہی منزل پر موجود ہے کھرگوش بہت شرمندہ ہوا تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی ہمیں کسی کو اپنے سے کام تر سمجھنا چاہئے مسلسل محنت کرتے اور مسلسل چلتے رہنے سے آخر کمیابی ضرور ملتی ہے